اسلام علیکم ناظرین میں حضر خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ ففتی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں چوبیس مئی دوہزار چوبیس چین کے حساب سے آج پندرہ ذلخیدہ چودہ سو پینتالیس اجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب جوڑیہ کے پارلیمنٹ کی جانب سے ایک متنازعہ بلکی منظوری کے بعد امریکہ نے جنوبی خفاظ کے اس ملک پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے افراد پر ویزا کی پابندیا آئیت کر دی ہے متاہدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے پاکستان میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے اماراتی صدر نے پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف کو یقین دیانی گزشتہ روز ابو زہبی میں ملاقات کے دوران کرائی غزام اسرائیلی فورسز نے شمالی اور وستی غزام دو گھروں کو نشانہ بنایا جس میں رات بھر کم از کم چوبیس افراد ہلاک ہو گئے یہ اطلاع مخامی میڈیا نے دی ہے مکہ مکرمہ حرمین شریفین کے انتظامی امور کی جرنل افارٹی نے حج انتظامات کے سلسلے میں غلاف کعبہ کے نچلے حصے کو تقریباً تین میٹر اونچا کر دیا ہے غلاف کعبہ کو بلند کرنے کے بعد مخصوص کارٹن کے سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے ٹیسلا کے سی ای او ایلون مکس نے جمعے کو کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ماہانہ متحرک ساریفین ایم اے یو کی تعداد ساٹھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے ایلون مکس کو دوہزار باویس میں چمواریس بلین ڈالر میں ایکس سابقہ ٹیوٹر کو حاصل کیا تھا جمعے کو انڈیا آر ایف کی ٹیم نے دومے والی میں کیمیکل کمپنی میں ہونے والے حادثے میں مزید تین لاشیں برامت کی جس سے اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد گیارہ تک پہنچ چکی ہے اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد 64 دومی والی کے کئی اسپا تالوں میں زیرے علاج ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتہ بینر جی ٹی ایم سی اور کانگریس کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے دیگر پسماندہ تبخات او بی سی کے لیے ریزرویشن پر ترنمل کانگریس اور کانگریس کو نشانہ بنایا سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور یو پی کے سابقہ کابینہ وزیر آزم خان اور ان کے خاندان کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر آئی ہے علاوہ دھائی کورٹ نے آزم خان کو دی گئی سات سال کی سزا پر روک لگا دی ہے تاہم بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کی سزا پر روک نہیں لگائی گئی لوگ سبا انتخابات کے نیتائچ کے تعلق سے کانگریس کے خومی صدر ملکہ ارجون کھڑکے نے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا الائنس لوگ سبا انتخابات میں تین سو سے زیادہ سیٹے جیتے گا دہلی کی ساتھ لوگ سبا سیٹوں پر انتخابی مہم جمعرات 23 مہی کو ختم ہونے کے بعد کانگریس کے لیڈر اور رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے پارٹی امیدوار کنیہ کمار کے ساتھ دہلی میٹروں میں سفر کر کے سب کو حیران کر دیا لوگ سبا انتخابات کے چھڑے مرحلے کی مہم جمعرات کی شام کو ختم ہو گئی ہے اس مرحلے میں ہفتہ 25 مائی کو دہلی حریانہ اڑیسہ جمہو کشمیر سمیت آٹھ ریاستوں کی 58 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی آٹی سی بس اور کار میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے یہ حادثہ زلہ رنگا رڈی آمنگل کے مضافات میں پیش آیا ذرائع کے مطابق حیدر آباد سری سلم ہائیوے پر بس اور کار کے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی شہر حیدر آباد میں بلدی حکام کی مجرمانہ غفلت اور مسائل سے لاپروائی کے خلاف ایک خاتون نے اپنا انہوکہ احتجاج درج کروایا مسلسل توجہ دیانی اور متعدد شکایتوں کے باوجود بلدی حکام کی غفلت اس خاتون اس احتجاج سے شہریوں کی برہمی کا سبب بن گئی کمیشنر جی ایچ ایم سی رونالڈو روز کی سخت کاروائی خاتون صفائی کارکونوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے ایک سپروائزر کو محتل کر دیا گیا اور اس کے خلاف تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے تلنگانہ کے ظلہ ونپردی میں ایک سیاسی لیڈر کا ختل کر دیا گیا بی آر ایس لیڈر سریدر رڈی کا انتہائی بے دردی سے ختل کر دیا گیا تو ناظر اکرام یہ دی سلامی ٹی و انڈیا کی ٹاپ ففٹی نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ